کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ہماری ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک مدعہ کو میں نے ایک صحابی رسول سے تشبیح دی ہمارے آزاد بھائی عصد اقبال صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ممبر پر ایک آواز ہے جو میرا دوست میرا بھائی جنابِ ارشن امام کلکتبی صاحب اللہ انہیں جنت الفی دوست میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے انتقال کو تقریباً نو سال دس سال ہو چکے ہیں گیارہ سال پہلے کی وہ ویڈیو ہے زمانے طالبِ علمی کی ہے اور میں جس مادرِ علمی جو میرا مادرِ علمی جامعہ عبداللہ ابن مسعود اسی کے قرب و جوار میں جلسا میرے استاذ حضرت علامہ مفتی عبدالحسین مصباحی صاحب قبلہ نے اسی وقت کہا اور میں نے اسی وقت توبہ کیا لیکن چونکہ خلیفہ حضور تاج شریعہ ہیں اور مرقلبی طور پر احساس کے ساتھ ایک ایسی ذات جسے واقعی مسلح مانتا ہوں ناشرِ مسلحِ عالی حضرت عطائے سرکارِ تاج شریعت حضرت اللہ مفتی شہزاد علم صاحب قبلہ مصباحی یقیناً وہ ایک ایسی ذات ہے کہ ایک خطاکاری انسان کو کس طرح اس کی خطا کا احساس دلا کر کے اس کے دلوں میں احساس شرمندگی دلایا جاتا ہے بڑی محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ قرآنِ کریم کی عملی تفسیر بن کر کے وہ ذات شخصیات تشریف فرما ہے زمانہِ تعلیمِ علمی تھا رات پھر میں ایک بار توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایک بار محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں علی الانبر صاحب وہ تو ایسی نظمیں پڑھتے ہیں کہ مجمع بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو تو کودنے لگے بچپنے میں کوئی شیر انہوں نے پڑھا تھا اور آج مجھے معلوم ہو اسی وقت ان کے استادِ گرامی نے تنبیح کیا توبہ بھی کرتی لیکن اب آج ان کی شہرتوں کو دیکھ کر کے گیارہ سال دس سال پہلے کی ویڈیو لیکن ان کے ایمان کی پختگی ہے کہ انہوں نے یعادہ توبہ کیا اور توبہ تو مومن کی شان ہے ہم کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور کفیل بھائی گھبراؤ براو نہیں یہ میں اس کے عدم جواز کا قائل ہوں بات بلگو پکی اور صاف کہتا ہوں اور لاکھوں کے بیش میں کہوں گا بغیر کسی کے کہیں میں پچاسوں بار خود ہی توبہ کر چکا ہوں چوری چوری چھپکے چھپکے لوگ میری ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد بے کوب بناتے ہیں کی نہیں حضرت بلکل آبا ٹیپ کر رہا ہوں اور صبح اپلوڈ کر دے میری مرضی کا دخل کہیں سے کبھی بھی نہیں رہا اور ناما جی ہی ہے چاندہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے حسن جب ان کا انایت پہ اتر آتا ہے چاندہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے اس لیے اس کو ابو جہل کہا آقا نے ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے ہاجتیں لے کے جب آیا کوئی آقا کے حضور ان کا صدیق سخاوت پہ اتر آتا ہے ہاجتیں لے کے جب آیا کوئی آقا کے حضور ان کا صدیق سخاوت پہ اتر آتا ہے پیدا ہوتا ہے جو بچہ بھی علی کے گھر میں پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے حاضرین آپ کے درمیان جو ذات جلوہ گر ہے خطابت آپ نے بہت سنی ہے وائزین کی لمبی فہرست آپ نے ملاحظہ کی ہوگی مگر شہادوں ناظر کبھی کبھی جلسوں میں ایسی ذات اور ایسی شخصیات تشریف آتی ہیں ان علاقوں اور ان خطوں میں کہ جن کی فکروں جن کے حساس کے دریچوں سے علمی عملی شجرہائے محبت نگاہوں کے پس منظر اور پیش منظر میں نظر آتے ہیں آپ ایسی گفتگو انشاءاللہ آپ سنیں گے اس میں قرآن کریم کی تفاصیل کی جھلک بھی آپ کے اندر نظر آئے گی احادیث رسول کا پس منظر بھی آپ کو نظر آئے گا اقائد اہل سنت کو مدلل طریقے سے آپ ملاحظہ بھی فرمائیں گے وہ ذات جو اصلاف کرام کے عظیم یادگار ہے خلیفہ حضور تاج شریعت مناظر اہل سنت حضرت اللامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی مرزل اللہ علی بن نورانی کی ذات اور ساتھ ہی ساتھ ناشیر مسلک اعلی حضرت اتائے سرکار تاج شریعت عالمی شہرت یافتہ آواز حضرت ایسد اقبال کلکتبی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف پکتے ہیں چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی شاہرہ پر ہے اور جس وقت خطاب کا وقت تھا اس سے کافی وقت آگے نکل چکا ہے اس لیے آئیے محبتوں کے ساتھ اس سے پہلے ایک بات سن لیں کہ کیونکہ ممبر نور پر علماء کرام بھی ہیں خلیفہ حضور تاج شریعہ بھی ہیں ایک ہماری ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک مددہ کو میں نے ایک صحابی رسول سے تشبیح دی ہمارے آزاد بھائی اصد اقبال صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ممبر پر ایک آواز ہے جو میرا دوست میرا بھائی جنب ارشد امام کلکتبی صاحب اللہ انہیں جنت الفیدوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے انتقال کو تقریباً نو سال دس سال ہو چکے ہیں گیارہ سال پہلے کی وہ ویڈیو ہے زمانے طالب علمی کی ہے اور میں جس مادر علمی جو میرا مادر علمی جامعہ عبداللہ ابن مسعود اسی کے قرب و جوار میں جلسا میرے استاذ حضرت علامہ مفتی عبدالحسین مصباحی صاحب قبلہ نے اسی وقت کہا اور میں نے اسی وقت توبہ کیا لیکن چونکہ خلیفہ حضور تاج شریعہ ہیں اور مرقلبی طور پر احساس کے ساتھ ایک ایسی ذات جیسے واقعی مسلم مانتا ہوں ناشیر مسلح کے عالی حضرت عطائے سرکار تاج شریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد علم صاحب قبلہ مصباحی یقیناً وہ ایک ایسی ذات ہے کہ ایک خطاکاری انسان کو کس طرح اس کی خطا کا احساس دلا کر کے اس کے دلوں میں احساسے شرمندگی دلایا جاتا ہے بڑی محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ قرآن کریم کی عملی تفسیر بن کر کے کہ ادھو الہ سبیل ربی کبی الحکمہ والموئیزت الحسنہ وہ ذات شخصیات تشریف فرما ہے زمانہ تعلیم علمی تھا راج پھر میں ایک بار توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایک بار محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زمبی نظنب تہو واتوبو علی ایک بار آئیے محبتوں کے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے گا رسول اللہ ایک بار آئیے محبت سے دل لگا کے کہہ دے گا رسول اللہ نات کا دو شیر پڑھتا ہوں کہ ایک آنسو جو میرے دامنے سد چاک میں ہے ایک آنسو جو میرے دامنے سد چاک میں ہے مسیسیب ہی نگاہِ شہلหلاق میں ہے ایک آنسو جو میرے دامنے سد چاک میں ہے مستعاصی بھی نگاہ شہ لولاک میں ہے شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی جو مٹھاس ان کی چبائی ہوئی مسواک میں ہے شہد جنت کو بھی حاصل نہیں وہ شیرینی جو مٹھاس ان کی چبائی ہوئی مسواک میں ہے خانے جنت لیے حاصل ہیں فرشتے پھر بھی کس قدر سادگی آقا تیری خوراک میں ہے خانے جنت لیے حاضر ہیں فرشتے پھر بھی کس قدر سادگی آقا تیری خوراک میں ہے کربلا کیوں نہ ہو سونے سے بھی مہنگی تیری خاک سارا سرمایہ مدینے کا تیری خاک میں ہے کربلا کیوں نہ ہو سونے سے بھی مہنگی تیری خاک سارا سرمایہ مدینے کا تیری خاک میں ہے آئیے محبتوں کے ساتھ خلیفہ حضور تاجو شریعہ کا استقبال کیجئے پندرہ سے بیس منٹ آپ سنیں آپ کو خود احساس ہوگا کہ علم بولتا ہے پیشانی بولتی ہے ایک عالم کی اور جس پر نزاہ نگاہ کیمیا پر جائے اس ذات کی گفتگو کے اثر دلوں کے نہا خانوں میں کس طرح ہوتے ہیں پورا مجموع ہاتھوں کو اٹھائیں اور خلیفہ حضور تاجو شریعہ کا استقبال کیجئے ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر دور بلند آباس سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خلیفہ حضور تاجو شریعہ مسلک علی حضرت علمائیں اہل سنت عرص مقدس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر جب تاجو شریعہ کا وظیفہ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے خادم خلیفہ ہو گیا موسیقی موسیقی